اور کوئی کام کیا ہے سبحان اللہ اپنی پوری زندگی اس نعمت کے حصول کے انہوں نے پاکف کرنا بچپن سے لے کے جوانی بلکہ بہاپے تک جب تک مشد نے فرمایا نہیں کہ فلاں علاقے پیچھے رہے پوری زندگی محنت کرتے ہیں اور اس نعمتوں کے گھٹھا کیا آج ہم مبزو میں نہیں ہوتے ہیں آج ہموں میں کڑا لاؤتا ہے آج ہم نماز نہیں بڑھتے ہیں آج ہم ذکر اذکار نہیں کرتے ہیں دنیا کی خلازت سے پھرے ہوتے ہیں اور آنکھے جب محفو پہ بیٹھتے ہیں ان اولی اکرام کا فیض ان اولی اکرام کا فیض ہے دیکھیں کتنا ہے کہ بنا مضو کیے بنا نماز کی پبندی کیے بنا کوئی خاص احتمام کیے جب محفو پیٹھتے ہیں فیض ایسے ہاتھا ہے اللہ کتنی مہت دیں گے یہ بات دیں گے فیض دینے کا طریقہ ہوتا ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ مرشد کے پاس جائیں گے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے مرشد سور خرائے گا مرشد اپنا پسینہ بہائے گا مرشد کا سانس بھول جائے گا تو پھر اپنے فیض بھی جائے گا ایسی بات نہیں ہے فیض چھینہ آجاتا ہے اللہ فیض چھینہ آجاتا ہے فیض چھینے کا طریقہ ہے کوئی شار طریقہ میں آپ کو بتا تھا مرشد اگر فرض کریں توجہ ادھر کرنا ہے آپ ادھر بیٹھیں آپ یہ کمان کریں مرشد ادھر نہیں توجہ کریں مجھے توجہ کریں سبحان اللہ بجائے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے مرشد کا سور لگمائیں آپ کو وہ فیض نہیں ملے گا کہ آپ بلے دور بیٹھیں مرشد کی ہاتھ میں بھی ہاتھ نہ دیں چاہے بچیاں ہیں چاہے مرد ہیں یا عورتیں جہاں بیٹھیں خیال کریں کہ فیض پوچھے ہی جن میں سبحان اللہ پھر دیکھیں کیفیت کیسے بندی پھر دیکھیں مرشد ایک ہی ہوگا لیکن تڑک سکتا ہے سبحان اللہ فیض لینے کا نہیں چھینے کا کیسے مرشد توجہ ادھر کرنا چاہ رہے ہیں آپ ادھر ماشاء اللہ اپنی محبت میں فیض کھینچ رہے ہیں جب آپ اپنے کو کیفیت تعلیم کریں گے حالانکہ اچھے بندے جلکہ کی کیفیت بندے مالی ہوگی ہیں جلکہ ہلکا سا اشارہ کریں وہ وجد میں گوٹ پون ہو جاتے ہیں جب اشتبائی مدو کی جاتے ہیں وہاں اسے رٹھی ہوگی دیکھو ایسے فیض نہیں ملتا ایسے فیض چھیننا نہیں جاتا ہم نے دیکھا کہ جب ہمارے پین بھائی توجہ کر کے آتے ہیں یا ہمارے شیخ توجہ کرتے ہیں تو لوگ انتظار ہم مرشد دبائیں مرشد کا پہوں دبائیں مرشد کمنا دبائیں کیوں اس لیے کہ مرشد جب توجہ فرما رہے ہیں جب فرما دل دیمی کر رہے ہیں اس میں ہمارا پیسہ بڑھا پراپر کے شیخ ہوئی اس میں یہ کی کہا جاتا دیکھیں مسجد جب آئی جاتی تھے تو مسجد میں لاکھوں کروڑوں پہ لگانے مالے بڑھتے اور اس میں ایک روپیہ لگانے مالے بڑھتے ایک روپیہ جس نے لگایا خلاص کے ساتھ اس کی جنت میں اتنی بڑی پہن بنے جتنا بڑھ لگانے سبحان اللہ یہ دیپینڈ کرتا ہے خلاص کے ساتھ لگاتے ہیں اسی دیکھر سے جب دوسر توجہ کرتے ہیں سابقی توجہ اور توجہ کرتے ہیں آپ ان کی حلمت کرتے ہیں آپ ان کے پاؤ دبائیں کو پانی بلا لگتے حلمت کریں آپ کو بنے جل بننا شکر ہے فیض شید نہیں کا طریقہ ہمارے فیض لینے کا رواج نہیں ہم بیٹھتے ہیں پور پور کر 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 اور بیٹھ کرتے ہیں اور موش توجہ کریں ایسا بسا نہیں کرتے ہیں لیکن جب آپ چاہیں گے کہ الحمدللہ فیض مسئل لیت دے کہ میں فتی نہیں کر ہوں کتنا فیض آتا ہر بند کو فیض کر جہاں پہ بیٹھ کر کہ حضرت اس کی قدر کریں اس نمت کی قدر کریں اور یہ ہے کہ میں اکثر رہی تو ماشاءاللہ روح کافی پہنے اس سنجھے ماشاءاللہ روح کافی پہنے دیکھ کس سبتال کر دی داڑی کی قبضی خاص میں یا اگر نماز روح لے سکتے کچھ کبھی بتائی ہو جاتا گی پھر میں کم ہو رہا ہوں لوگوں کی زندگیاں پڑے چھوڑے زندگیاں حقف کر دی ان کی قربانیاں دیکھیں ان کی قربانیاں دیکھیں کس طریقے سے انہیں پھیل لگ اور کیسے لکھ سکتے پرس کریں اس بھرے بچے میں کسی ایک کو کھڑا کر کہا جائے اپنا کاربان چھوڑ دو اپنا گھر بچے چھوڑ دو فلائن آکر میں چلے کون جائے میں تیار ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں نہ اپنا کاربان چھوڑ دے گو نہ بیگی بچوں کو چھوڑ دے گو نہ گربان چھوڑ دے گو ہم کوئی نہیں کسی سے کسی کسی دنے تیار نہیں لیکن فیض آپ کو وہی مدرہ ہے جو چھوڑ دے جن لوگ نے چھوڑا سب کچھ اور فیض حضر کیا وہی فیض آپ کھا بیٹھ کر رہا جب کسی چیز کی دیکھیں نا پیسہ خرچ کریں وقت لگائیں یا میند کریں تک جا کے اس چیز بھی قدر ہوتی بغیر میند کی بغیر پیسہ خرچ کی بغیر سفر کی اگر کہیں کہ کسی چیز کی اس لیے اس کی قیمت آپ کیا رہے میند کریں اس کی قدر کی سفر کریں اس کی میند کی دین کے مام میں خرچ کریں ملیں گا سکھیں انشاءاللہ جا کے پھر بات دیں گی میں ماشاءاللہ دیکھا پہلے بھی دیکھا بھی دیکھ رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کام بھڑے مرشد اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے راضی ہو وہ لو لگا گئے شہیدو میں شامل ہو رہے ہم نے کیا کوشش کر لیکن جب نیت کر مجھ سے کام دیں گے پھر دیکھیں اللہ کس طریقے سے آپ سے کام دیں گے لوگ بولیں کہ آپ یہ دستار بڑی اچھی رہے لوگ بولیں کہ آپ یہ لفظ بولا دیں جنہ بولا یہ آپ میں بات ہو دیں ہمیں بڑی تیار دیں آپ کا چلنا پیار لکھ آپ کا یہ بہت پیار لکھا اس لئے ہمیں سکھ چل اللہ پھر اس لئے کس کام دیں آپ کو پتہ نہیں ہوگا لوگ آپ کے حمالے سے اس دستے میں چلنا شکریہ یہ بہت بڑی دولت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ بہت بڑا خزانہ ہے اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے جو لوگ ذکر کرتے ہیں تاریخ تو آگ دیکھیں اگر بھوکے نہیں مرے جو لوگ ذکر کرتے ہیں تاریخ تو آگ دیکھیں کیونکہ جب آپ نے ڈیٹھ کر دی جب آپ نے چاند والے کر دی اللہ لی آدھے کر دی آپ مرش لی ہاتھ کر دی تو اس کوئی خیانت ہے کہ میرے دی ہم لوگ میں سے کوئی پانچ منٹ کا سیوی ہے کوئی دس منٹ کا سیوی ہے کوئی آدھے گھڑنے کا گھڑنے کا سیوی ہے اس سے بھائی آپ کو چوبیس کنڈے سیوی بننا پڑے گا آپ کو ہر بگر سیوی بننا پڑے گا جب آپ امت کریں گے اخلاص کریں گے اللہ آپ کے اخلاص کو حضر نہیں کرے گا اللہ آپ کے ہاتھ سکھا دے گے نہازہ جب بک گئے جب بیعت ہو گئے پھر آپ کوشش کریں آپ ہر بھائی جب آئیں اپنے ساتھ ایک بندے کو دور لے گے آپ جب بھی آئیں بڑے کئی تمام سی ہیں بس ساتھ بلکہ ہر وقت ساتھ جائیں کوشش کریں شو پانچ وقت نماز باج آز لازم ہے اگر آپ چاہتے ہی ایک سیسلے میں پیدا ہماری سیسلے جو نے ایک سو سے زائر چلدے کی اور پرپ میں کھڑے ہو کے چلدے کی پہاڑوں کی چوٹری میں زندے کی پانی میں کھڑے ہو کے چلدے کی بڑے بڑے دوش کا چلدے کی اور ایک سو سے زائر چلدے کی لیکی جب ہماری بارگاہ میں آئے اپنے ایک کبچھوں فرمائے قسم حق فرماتے ہیں کہ پوری زندگی کے چلدوں کا فیض ایک طرف مرشد کی ایک حق فیض سو سو اللہ اس سلسلے اندر اتنا فیض میں پھر کہوں گا دیکھو ہم لوگ اعتماع نہیں کرتے ہم موسط کر نہیں آتے ہم بڑے عدب سے کیونکہ وہاں پہ میں کوشش کرتا ہوں گلیوں پہ بھگوں پہ روڑوں پہ میں پھگئے تاکہ زیادہ لوگ بیٹھے ایک ذکر لگے پھر کوئی بتاتا نہیں دیکھ لو یہ ذکر ان لوگ نے لیا تھا جن لوگ نے کوئی زندگی میں لگت کی اور اس کا اعترام کیا تھا اور آج ہم لوگ سے ذکر فجد نہیں کوئی گود آرہا ہے کوئی ترک آرہا ہے کوئی جوبرا آرہا ہے یہ شدت ہے فیض اور اگر جس دن آپ نے احتمام کیا سنت کے مطابق اپنی زندگی کو جس دن آپ نے اگر جو دیا پھر دیکھیں کس طریقے سے آپ اللہ کا فکر ہونا شروع جائے سبحان تمام کر لیں گے تو کیا آگ اس لئے کوشش کریں گے اس کو چھوٹا نہ چھانے ہلکا نہ چھانے اور پھر یہ بھی ہے بعض مقاب نئے لوگ پشان ہوتے ہی ہاتھ بھلاتے جاتے جاتے بھلاتے جاتے جاتے مرسل ہر نفاجر تبجھو کرتے ہیں اس کو روحانی طور پر آپ grade کرتے جاتے مجھ چھانے تبجھو کرتے ہیں نیچے مقاب سے بھاگ اوپر مقاب پھٹھا دے لوگ دیکھنے ملے کہتے ہیں یہاں کھے گی رہی کام پھائیں یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ تو وہ ہی جانتا ہے جس کے انتر یہ نیمت چاہ چکی ہے جو اس لیمت سے فیضی ہو تو تفضل ہو تو اس لیمت کوشش کہتے ہیں جب بھی محفظ رہے تھٹے ہو نہ بیٹھے ہو سکتا آپ پھر تھٹے ہونے سے محفظ رہے اور آپ ان تمام سے بیٹھے محفظ سے بیٹھے جس تجو سکتے فیض دینے کے تر پہ خوص ہے آپ دیو کے محفظ سانی کر رہے محفظ محفظ نصیر آپ کے ساتھ میں سج جائے تو اللہ کے ذکر رہنے کوئی نماغ سے بیٹھیں لینے کے سو بیٹھیں کوئی شہداد دیکھیں فیض ایسے دور دور ہے پہ آری اللہ پہ مارکہ آمین